بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی انکم میں اضافہ ہوتا ہے بس یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ دوست ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں تو پھر بہتر سے بہتر کام کرنے کو دل کرتا ہے ابھی ایک آواز آئی ہے اور جس طرح کی یہ آواز آئی ہے یہاں پہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے یہاں پر موجود کیونکہ میں ایک آج اس لوکیشن پر میں موجود ہونا یہ بالکل ایک ویران ایریا ہے اس کے قریب جو ہے نزدیک میں کوئی بھی گھر نہیں ہے کافی فاصلے بار دور ہیں یہاں سے تو اس سائیڈ پر جیسے کوئی شاید مائک میں آواز آئی ہو چلیں ایڈٹ میں چیک کروں گا تو میں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی سٹیل کا برتہ نہیں ہوتا کوئی زور سے گرتا ہے اس طرح کی کوئی آواز تھی لیکن اس ویران علاقے میں اور یہ جگہ بھی نیچے سے ساری جو ہے وہ کچھی ہے تو اچھا آپ دوستوں کو لوکیشن کی تھوڑی سٹوری بتا دیتا ہوں اور ابھی میں لوکیشن سے تھوڑا جو ہے وہ دور ہوں تو پہلے تو میری کچھتی کی لوکیشن کے قریب جا کے انٹرو کروں لیکن مجھے ویڈیوز جو ملی تھی اور جو مجھے ایریا بتایا ہے اس ایریا میں میں تو پہنچ گیا ہوں لیکن مجھے وہ لوکیشن ابھی جو ہے نام بھیلی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے انٹرو کر لوں پھر اس لوکیشن کو میں ڈھونتا ہوں اس لوکیشن کے بارے میں یہ سٹوری یہ بتائی گئی ہے مجھے کہ یہاں پر ایک نہ کنوہ ہے اور اس کو جو قریب کا جو گاؤں ہے اس کو گاؤں والے جو لوگ ہیں موت کا کنوہ بولتے ہیں اور موت کا کنوہ بولنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کنوہ کے اندر بہت سے جانور جو ہے وہ گر کے مر چکے ہیں اور کچھ بچے گرے ہیں لیکن ان کو بچا لیا گیا ہے بچوں کی جان بچ گئی ہے اور یہ سب معاملات جو ہے کہ اس وجہ سے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا ٹھیک ہے بشیر نام تھا اس بھائی کا تو بشیر جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کو نہ کرنٹ لگ گیا اور اس دن ایک ہی اس کا بیٹا تھا یعنی کہ نہ اس کی فیملی میں گھر میں اور کوئی نہیں تھا صرف ایک وہ والد اور ایک اس کا بیٹا یہ دو تھے اس کے بچے کو گئی کرنٹ لگا اس دن اس کا جو والد ہے وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو جو قریب کے جو اور گھر تھے ان کے جو ہوں گے وہاں پر بندے وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو ہیلپ نہیں کی ٹھیک ہے یہ گاؤں والا کے بتانے کے بقاولہ جو انہوں نے مجھے سٹوری بتائی ہے کہ انہوں نے اس کی بچے کی ہیلپ نہیں کی اس کو بچایا نہیں ٹھیک ہے کہ کہ ہی ہمیں نہ کرنٹ لگ جائے اور وہ وائر جو تھی وہ بھی ڈیک تھی اس کا کوئی سوچ گئی رہا نہیں تھا جس سے وہ نکال دیتے تو وہ بچ جاتا تو جب اس کا والد جو ہے وہ گھر آیا اس کو پتا چلا اور لوگوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تو اس کے بچے کی تو اس نے پھر اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بلکوی خراب ہو چکا تھا وہ ایک قسم کا پاگل ہو گیا تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے کالا علم سیکھا سیکھے تو اس نے یعنی کہ سوچا کہ میں نے ان سب سے بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے میدہ بچے کو ان کی وجہ سے میدہ بچہ جو ہے وہ مر ہے تو میں ان سے بدلہ لوں گا اس نے کالا علم سیکھا اور جو میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں نا کونہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ یہاں پر آ کر عملیات کرتا رہا ہے اس کونہ کے بارے میں پہلے بھی جو گاؤں والے ان میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے اس کونہ میں ٹھیک ہے آپ کو پتہ کہ جب انسان کوئی کونہ بناتا ہے نا تو اس کو اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے لیکن یہ جو کونہ ہے یہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ ویران پڑا ہوا تھا تو چھوڑا ہے کسی لیے چھوڑا ہے اس کی چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کونہ جو اس کے استعمال میں تھے نا جن کے جن کی قریب میں فصلے ہیں وہ پانی ویرا یہاں سے لیتے تھے لگاتے تھے جو بھی کرتے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی کافی معاملات ہوئے تو جنس وجہ سے انہوں نے اس کونہ کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد جی اس بندے نے یہاں پر آ کر عملیات کرنا شروع کر دی اور جو گاؤں کے تھے نا بچے ان پر وہ کچھ سرہاں کا جادو کرتا تھا کہ ان وہ اپنا ہوشت وازن جو ہے وہ کھو دیتے تھے اور وہ کونہ کی اندر آ کر گر جاتے تھے ٹھیک ہے بہت سے بچے گرے ہیں جن کو نکالا ہے پھر پبندی لگا دی گئے سڑھ پر آنا ہی نہیں کسی نے اور گاؤں کے جو ہیں کافی لوگ انہوں نے اپنے جو جانور ہیں ان کی بھی جو ہے یہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے جانور گی رہے ہیں اس کے اندر کونہ کے اندر اور کافی جو ہے نا مر گئے ہیں کافی جانور اس کے بعد ایک بزرگ ہے اسی گاؤں میں کسی بندے نے ایک بزرگ کو بلایا تھا ٹھیک ہے اور اس نے بلا کے تو اس کونہ کے جو نا بتایا کہ یہاں پر اس طرح بچے آ کے گرتے ہیں مرتے ہیں کیا سین ہے تب انہوں نے بزرگوں نے حساب کر کے بتایا تھا کہ اس اس طرح کی بندہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو جب اس کا بتایا نا وہ تو پاغل ہے اس کے بچے کی ڈیتھ ہوگی تھی تو اس کے بعد سے تو ہمیں نہیں پتا وہ کڑھ رہتہ ہے کیا کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے بزرگوں نے یہاں پر آ کرنا ایک انہوں نے مجھے جو پکچر جو مجھے ملی تھی اسے میں نے دیکھا کوئی انہوں نے ایسے کیل دیا تھا کوئی کوئی اردگیر سے کسی چیز کے ساتھ تو یہ تھا کہ تب سے جب سے انہوں نے بزرگوں نے پڑھائی کی ہے اس کوئی کو کیلہ ہے تو اس کے بعد سے کوئی بھی جو ہے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوا کوئی بچہ وغیرہ جو اندر نہیں گیرا تو لیکن ابھی کچھ روز پہلے جو ہے کافی دن میں ایسی کچھ راؤنڈ بوٹ پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہوں گے کہ ایک بچی پھر سے جو ہے وہ اس کوئی کے اندر گری ہے اور اس بچی کو تو انہوں نے نکال لی ہے بچا لی ہے ٹھیک ہے لیکن اس بچی پر جو ہے نا وہ سایا ہو چکے ہیں اس پر اثرات ہو چکے ہیں جنات کے بچی تو بچگی ہے لیکن اس پر جو ہے نا وہ بھی اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خراب ہے تو اب جن بزرگوں نے اس کوئی کو کیلہ ہوا تھا وہ اب بزرگ جو ہے وہ بھی اس گاؤں میں نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ سننے میں کہتے آئے تھا کہ سعودیہ گئے ہیں اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ رہے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو اس لیے ان بھائی نے جو ہے ان سے رابطہ کی ہے ٹھیک ہے جن کی بچی ہے نا کوئے میں گری تھی انہوں نے مجھ سے کانٹیک کی ہے اور مجھے ساری سٹوری بتائی ہے تو آج میں اس لوکیشن پر آیا ہوں ابھی فی الحال مجھے جو ہے وہ کون تو نہیں ملا میں ابھی ڈھونڈتا ہوں ادھر قریب میں ہی ہوگا کہیں اور یہ بالکل ویران ہے علاقہ سارا تو ان کا یہ بولنا ہے کہ جو حسار کیا ہوا تھا نا بزرگوں نے وہ حسار جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے کسی طرح ٹوٹا ہے اب یہ نہ ان کو پتا ہے نہ مجھے اس چیز کا پتا ہے تو جو وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سین ہے کس طرح سے وہ ٹوٹا ہے وہ کہہ رہا ہے جب سے وہ حسار جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس کے بعد سے ہی دوپارہ سے جانور بھی گی رہے ہیں اور ہماری جو بچی ہے وہ بھی اس کونے میں گری ہے ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ رات کے ٹائم وہ اٹھی ہے اٹھ کے تو گدے کی آز بچی اس طرح رات کے ٹائم اٹھی ہے اور اٹھ کے نین میں جیسے انسان چلتا ہے گھر سے باہر نکلی اور بعد میں پتا چلائے گی وہ کونے میں گر چکی ہے جب دروازہ کھلنے کی آز آئی ہے اس کے والد جو ہے وہ پیچھے آئے ہیں آ کر دیکھا ہے تو وہ بچاری کونے میں گری ہوئی تھی تو باقی دیکھتے ہیں چلتے ہیں اس طرف کونے کو بھی ڈھونتے ہیں تو جو بھی ہوا پھر آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں اور اس کا کیا حل کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ اس بچی پر جو اثرات ہوئے ہیں وہ کس چیز کے ہیں کس حساب سے ہیں وہ مجھے پتا چلے گا اس کونے کے تھروں تو ابھی وہ کونے پر جاؤں گا جا کے دیکھتا ہوں کوئی ایسی نشانی کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو جس کے طرح میں اس بچی کا جو حل کر سکا ہوں پتا چلے مجھے چلے ویڈیو کو جن دوستوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیچھ کر دیں تینکیو سو مچ یہاں پہ کیا ہے جی میں نے انٹرو اور آپ دوستوں کو دکھا دوں یہ لوکیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف جو ہے نا ویران ہے اور یہاں پر کوئی بھی گھر نہیں ہے نزیق میں اور یہ دیکھیں ادھر بھی یہ فصلے ہیں ٹھیک ہے سامنے رستے کی مجھے سمجھ نہیں آرہی شاید میرے خیال سے ادھر سے ہے جس طرح سے انہوں نے اس جگہ کے بارے میں بتایا ہے نا یار یہ 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 میں اسی لیے بول نہیں رہا تھا یہ پہلے بھی یہ آس سنی ہے ابھی بھی میں رکھتا ہے یہ اکمہ سامنے ہی لیکن اس جگہ کا مجھے انہوں نے بتایا تھا لیکن اسی کے انجیے جو سامنے فسلے ہیں ان کے سامنے والی سائٹ پر کمہ بتا رہے تھے لیکن یہاں پر تو شاید یہ در بھی کھلا میدان ہے یہاں پر کوئی ایک نہیں کتنے جو ہے نا جانور اس کو ایک اندر گرے ہیں ٹھیک ہے انسان کافی گرے ہیں اسے سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی یہاں پہنچو ہے وہ کتا ہے کس سائڈ پر آب آز آئی ہے ابھی یہ اور یہ ان چاڑیوں کے اندر کچھ ہے یہاں گررانی گررانی کی آواز آرہی ہے یہاں 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 یار ادھر اللہ وقت پہ رہا ہے استغفیر اللہ یار یہ جاڑیوں کے نیچے تو نہیں ہے گوھن گئی ادھر سے آواز آ رہی ہے بھار بھار نہیں یار ادھر تو وہ نیچے زمین نظر آ رہی ہے ایک کو دوسری سائل اپر سے اس سائل سے دیکھ لو شاید لیکن جیسے ہی میں جاڑیوں کے قریب کیا تھا وہاں پر دو سے تین بار مجھے دوچانے کی آواز آئی ہے یہ دیکھیں جب اس کا بچے کی جب ڈیٹھ ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ اپنا ذینی توازن چاہ رہا وہ کھو چکا تھا جیسے ایک انسان زد میں آ جاتا ہے یا وہ بدلے کی یہاں ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میر یعنی کہ یہ ان کا ہی قصور ہے انہوں نے میدے بچے کو جو ہے وہ مارا ہے تو میں اب ان سب کے جو بچے ہیں ان کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ نیچے بھی نا راہ پڑی ہوئی ہے کچھ پورا درخ چو ہے یہ وہ اوپر تک چو ہے جلا ہوئے سارا اور ارد بھی ارد کہیں بھی آگنی نظر آری لیکن یہ اس طرح کو آگ لگی گیا وہ آگے سے اب یہ نہیں پتا ہی آگے سے ٹوٹا ہوئے یہ تو کٹا ہوئے یہ تو کسی نے کٹا اس کو آگے سے اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے یہ نہیں پوچھا میں نے یار وہی اوپر والی سائٹ سے جہاں سے میں ابھی آیا ہوں یہاں سے آگے ہیں وہاں سے آگے ہیں وہاں سے آگے ہیں یہاں سے یہ راستہ بنا ہوئے شای کے سائٹ پر ہو کیا سایر برای یار کیا سایر برای یار کیا سایر برای یار وہ ایک کہا سا ساگل ہے جہاں سے وہ رکھتے ہیں جہاں سے کیا ساگل ہے روح یہ ایک جگہ ہے جہاں سے آئے لینے یہ رہا ہے یہ ایرا یہ یا روکا ہے اکلا اکبر کیا کچی اس کے یہ اندر یہ یہ رکھتا ہے اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے یہ دیکھتا ہے اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ایک چیز دیکھت رہو یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ راہ کے نشان نظر آرہی ہے یہ یہ بھی کچھ چلا ہوئے ہیں یہ 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 دیکھیں یہ نیچے مچس کی جو تیلیاں کتنی بڑی ہیں یہ ادھر بھی ہے تو وہ ادھر آگے کوئی پڑھائی کرتا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ بھی وہ آگے بھی ہے وہ چوبی عمل کرتا تھا یہاں پر کیا بتویز علاتا ہے کیا کرتا ہے اس چیز کا نہیں پتا لیکن یہ ہے یہ 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 مجھے لگ رہا کہ جو ان کا بتانا تھا وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اس کو کیلہ ہوئے تو یہ ہے لیکن یہ میں خیال سے ٹوٹ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ یہ وائل سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے اتنا اندازہ نہیں ہے سیڈیا میں اتنے سردی ہوگے لیکن یہ دیکھیں صحیح بات ان کی یہ ہے یہاں سے یہاں سے بہت زیادہ لگہ بہت زیادہ لگا اب بھی کوئی چیز جائے کوئی کے اندر بہت زیادہ میں بات کرتا ہوں بات کرنے کے ساتھ کوئی کوئی سکوئے کے حالات دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے اس کو چھوڑا ہوئے ہم نے نہیں استعمال کر رہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر جنات کا سیر ہے اچھا یہاں سے بھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ یہ پڑھی ہوئے کافی پہلے کا لگتا ہے کیونکہ یہ جھاڑیاں آئی ہوئی ہیں ساری جھاڑیاں کی ہوئی ہیں شاید اس کو راؤنڈ کیا ہوگا پورا تو ابھی صرف یہ حصہ بچا ہے باقی وہاں سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے وہ جو وائر ہے یا چیز ہے یہ وائر آگری ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ کیا سامنے وہ دیکھیں یہ کسی بچی کی کسی بچی کے شوز ہیں شاید جو کچھ ماہ پہلے جو بتا رہے ہیں شاید ایک ماہ پہلے جو بچی گری ہے شاید اس ہی کا شوز مستغفراللہ اس کے اندر وہ دیکھیں کہ کچھ کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ایک منٹ پہ زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ ٹھیک ٹرائپوڈ پہ کیا پھر میں دوبارہ دوبارہ کچھ کچھ دن یا کچھ ماہ ہوا ہے مجھے اس ہی کا لگ رہا ہے مجھے اس ہی کا لگ رہا ہے کہ شاید اس کا شوز ہے اور اس کے قریب میں جیسے ہی آیا ہوں مجھے اس میں ایک تو آباز سنائی دی ہے کچھ چیزیں جو ہے نا جیسے اندر کوئی چیز گرتی ہے مجھے نہیں پتا کوئی چیز اندر ایک تو میں نے ایک دو چیزیں میں نے گرتی دیکھیں لیکن ایک اندر سے بھی آوازیں آ رہی تھی جیسے اندر کوئی چیز ہو نا اس کے یہ ہے جو ان کے بزرگوں نے جو بھندہ ہوا تھا نا حسار اور یہ اب ختم ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئے ہیں صرف یہ ہی نہیں کہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ دیکھیں نا جو اس طرح میں دوستوں کو دکھایا ہے کہ یہ بھی پڑی ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ جو ہیں ماچس کی تیریاں پڑی ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ کچھ راک پڑی ہوئے ہیں یہ تو کوئی تبعیز بکرہ جیسے جلایا ہو نا یہ پڑا ہے تو ان کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر اکثر لوگوں نے اوپر تک آگے تک جیسے کوئی آگ کے گولے ہو نا اوپر جا رہے ہو نیچے گر رہے ہو تو اس کے اندر وہ بھی دیکھے ہیں شاید یہ آواز جاں ریکارڈ ہوئی ہے آوازیں تو مسلسل آرہی ہیں جہاں پہ اور اس سائیڈ پہ نا سامنے پہ یہ کتہ ہے جو ادھر کو دیکھ کے اس وقت سے بھانک رہا ہے جس طرح سے انہوں نے جس نوعیت کے انہوں نے معاملات بتائے ہیں اسے حساب سے اگر میں کہوں تو مجھے تو کوئی ایسی جو ایکٹیویٹی نہیں دیکھنے میں آئی یہ جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ وہ آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے انہوں نے تو یہ جو درخت ہے یہ بھی اسی طرح جلا ہوئی ہے تو اس چیز پہ ہو سکتا ہے شاید اس کو بھی جنات کی وجہ سے جنات نے آگ لگائی ہو اب بھی رکھتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہے کوئی چیز ریکارڈ ہوتی ہے کچھ ایسا ہوا تو پھر انشاءاللہ آگے ایک بائک بھی جا رہی ہے تو یہاں سے یہ ہے کہ تھوڑا دور ہے قریب میں نہیں اتنا اس کے یعنی کہ کوئی کوئے کے قریب ہوئی کچھ آوازیں ایسی بھی آرہی ہیں جیسے کوئی نہ انسان بات کر رہا ہوں مجھے ایک دو بار ایسی فیل ہوا ہے آوازیں باکہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے جو گاؤں والے انہوں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پر آگ جلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ جو درخت کو آگ لگی ہوئی ہے میں نے ہم دوستوں کو دکھایا ہے تو وہ بھی ہو سکتا کہ شاید وہ بھی جنات نے اس درخت کو جو ہے وہ جلایا ہو فیلہا تو مجھے کوئی ایسی جس حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر بہت یعنی کہ یہ جو اس کو انہوں نے نام دیا ہے جو موت کا کمہ ٹھیک ہے تو مجھے تو اس طرح کا کوئی اتنا یعنی کہ میں کہوں تو مجھے کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آیا باکی اور رکھتا ہوں یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا چیز کو سامنے آتی ہے شاید کوئی چیز ریکارڈ ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی دیکھنے میں آئے ہوئے یہ کیا ہے جھاڑیوں کے بیچے یار ادھر اس کی لائٹ ایک تو نہیں ہے اس جگہ سے اس کی لائٹ ایک یہاں سے ہی در کوئی چیز ایک ایک یہ بیچے سے یہاں سے پہتاکڑ کے کین شتا ہے اتر سے پہلے مجھے ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے یہاں سے اس طرف کو یہ جھاڑی ہیں یہاں سے ادھر کو گئی ہے اور اس کے بعد جیسے کچھ چیز پر گیا سے کھیجتی ہے پیچھے دیکھو اگر آپ یہاں پر موجود ہو تو کیمرے کے سامنے آ سکتے ہو یہاں سے مٹی جا رہی ہے اور اندر کچھ کے رہے میں اس کے قریب زیادہ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ وائل لگی ہوئی جینا کہ اندھیرے میں نا پاؤں اٹکے تو سیدھا موں کے بلزے اور میں اندر جاؤں اور مجھے یہاں پر کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن مجھے فیلحال یہ آوازیں تو مجھے مسلسل آ رہی ہیں لیکن نہ کوئی یہ اچھا یہ جو زرخت ہے نا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ہے بھی بلکل اسی کوئے کے نزدیک اوپر سے یہاں ٹھیک ہے لیکن یہ نیچے والا جو ایری ہے نا اس کا یہ یہ سوالا جلا ہوئا ہے اس کی لائٹ کا میں شاید صحیح سے نظر نہ آ رہا ہو سن نٹا سا ہوا ہے کوئی چیز جو ہے نا صرف اس کی لائٹ کا میں شاید ہوں بھی ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز نا میرے ہر تو گیر تو کیمرے کے سامنے خود کو ظاہر کر سکتے ہو سan کیا کیمرے کے سات کو ظاہر کر سب ساکتے ہو ساکتے ہو ساکتے ہو ساکتے ہو موسیقی